روڈ سیفٹی ورڈ کرکٹ لیگ ٹورنمنٹ کے فائنل میچ میں انڈیا لیجنٹس کی جیت میں اہم بھومکاری بنے والے نمن اوجہ نے رائیپور کے کرکٹ فینس کی جم کر تعریف کی نمن نے فائنل میں شتک جڑا اس کے بدلت انڈیا لیجنٹس نے ایک سو پنچین میں رن بنائے تھے ہمارے سہوگی سٹار جن نے نمن اوجہ سے خاص بات چیت کی روڈ سیفٹی ورڈ سیریز کا فائنل مقابلہ انڈیا لیجنٹس نے جیت لیا ہے اور اس پورے ٹورنمنٹ کے سٹار رہے ہیں نمن اوجہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا کے دو لاسٹ میچے ہوئے تھے لگا تھا دونوں میچے میں انہوں نے بہترین ملے بازی کی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ان سے بات چیت کرتے ہیں نمن سب سے پہلے تو بہت 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 آئی ہو آپ کو شروعات جب ہوئی تھی ٹورنمنٹ کی جرنی کی کیا امید تھی اور اب کیا ریزلٹ رہا ہوس سے کیا کہیں گے آپ ٹورنمنٹ دیکھا جائے تو سٹارٹنگ میں ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا ایزی ہے لیکن جیسے جیسے آپ ٹورنمنٹ میں ڈیپ جاتے جاتے ہیں سارے پلیئرز کا فارم واپس آتے جاتا ہے تو ٹورنمنٹ ڈیفیکل ہو جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا آسٹریلیا کے سامنے بھی کافی اچھا مچ ہوئا اس کے پہلے انگلینڈ کے سامنے بھی کافی اچھا مچ ہوئا اور آج آئی تنگ شری لنکا کی ٹیم آئی تنگ ٹورنمنٹ کی سب سے بیس ٹیم ہے اور مدلہ انہوں نے بھی کافی اچھی بیٹنگ کری کافی اچھا بولنگ کیا انہوں نے تو مدلہ بھی ٹورنمنٹ جو ہے کافی اچھا ٹورنمنٹ ہے پورے میچے کی بات کرے تو ٹیم انڈیا پورے میچے نہیں کھیل پائی بارش کی وجہ سے کئی میچے دھول گیا لیکن شری لنکا لگاتار دیکھا جائے تو پرفارمنس اچھے گری تھی پوائنٹ سٹیلی میں بھی وہ اپر تھی تو آج جب میں شروع ہوا تھا تو اس کے پہلے کیا تھا آپ لوگ کے مائنڈ میں بس یہ ہی تھا کہ کچھ بھی چیز ایزی نہیں دینا ہے کیونکہ ہم کو پتا تھا کہ کافی اچھی ٹیم ہیں کافی اچھے پلیئرز ہیں ان کے اور ابھی کافی سارے نئے پلیئرز ان کی ٹیم میں آئے ہیں تو میرے کو یہ بات پتا تھی کہ وہ لوگ بھی ہمارے اوپر ہارڈ آئیں کیونکہ وہ بھی لاسٹ ٹیئر بھی یہ ہوا تھا کہ وہ بیچ کا فیس کافی اچھا کھیلے تھے اور اب کی بار بھی انہوں نے بیچ کا فیس کافی اچھا کھیلا تو میں ای تنگ ان کو بھی کانگراجولیٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کا پرفارمنس بھی کافی اچھا رہا بیچ بیچ میں آپ گئے تو ہوٹنگ بھی ہوڑی تھی آپ کے نام کو لے گا کیونکہ لاسٹ میچ میں آپ نے پرفارمنس بہت اچھا کیا تھا ایسا ہوتا ہے کبھی اچھا پرفارمنس ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے تو ایتنا کراؤڈ کی ہوٹنگ کی اتنا کوئی ہم کو پروا نہیں تھی کراؤڈ اپنا کام کر رہی تھی اور ہمیں اپنا اور ہمیں اپنا کام کرنا تھا تو ہم تو بس تہہے دل سے یہاں کے کراؤڈ کو تھینکس بولیں گے کہ انہوں نے ہم کو پورے دونوں میچ کے اندر کافی سپورٹ کیا اور اس وجہ سے کافی اچھی پرفارمنس رہی یہ تھی نمن ہو جھا انڈین ٹیم کے انڈین لیجنس کے پلیئر اور جو انہوں نے آج سینچوری ماری ہے فائنالز میں اور ٹیم انڈیا کو یعنی لیجنس کو فائنال میں جیت دلائی ہے ان کا ہی کہنا ہے کہ رائیپور کے کراؤڈ رائیپور کی جنتہ بہت بہترین ہے اور بہت سارا پیار انہیں یہاں ملا ہے اور وہ آگے بھی اس گراؤنڈ میں کھلنا پسند کریں گے کیمرہ میں نظیر خان کے ساتھ سٹار جن آئی بی سی ٹوئنٹی فور رائیپور